السلام علیکم یہ وادیِ بدر ہے اور یہ بدر کا مقام ہے یہ جو آپ مسجد دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ لگایا تھا اور یہاں جہاں قیام کیا تھا تو اس کے خیمے والی جگہ پہ اس کا نام ہے مسجد کا نام العریش اور یہاں پہ وہ جو ہے یہاں پہ جو نیچے دیکھ رہے ہیں جگہ یہ پیچھے وہ جو بیلڈنگ ہے وہاں پہ کر کے وہ یہ پیچھے سے تھوڑا یہاں پہ نا کونہ تھا یا کچھ ایسی چیز تھی جو پانی کا جس پہ یعنی کہ ایک جگہ اکٹھا ہوتا تھا تو کفار نے کیونکہ اس ٹائم انہوں نے تو اپنی طرف سے حکمت کی تھی کہ پانی جہاں پہ زیادہ اکٹھا ہو وہ میٹھا تھا اس ٹائم کیونکہ یہاں پہ ہوگا انہوں نے قبضہ کر لیا آ کے پہلے گی تو جب انہوں نے پانی پہ قبضہ کیا تو سوچا انہوں نے یہ کہ اللہ کے نبی انچی جگہ پہ ہیں اور وہاں پانی نہیں ہے تو اس لیے پھر ان کو پیاس لگے گی تو وہ یہاں آئیں گے تو ہم ان پہ حملہ کریں گے اور انہیں مار دیں گے مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت زیادہ بڑی ہے اور اللہ نے پھر یہ بارش برسائی پھر جب بارش برسائی تو اتنی بارش ہوئی کہ یہاں پہ کیچڑ ہو گیا تھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حکمت کو اعلیٰ بنایا افضل بنایا اور یہ جو پہاڑ ہیں میرا یہ سمجھنا ہے باقی اس ٹائم کیا ہوا کیا نہیں وہ اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول میں سمجھتا ہوں اس ان پہاڑوں کی طرف سے جو ہے وہ آئی ہوگی اللہ کی غیبی مدد انسانوں کی شکل میں گھوڑوں پہ اونٹھوں پہ جیسے وہ فرشتے بن جو ہے وہ انسان بن کے ادھر سے آئے ہوں گے تاکہ انہوں نے حملہ کیا ہوگا تو یہاں پہ ان کفار کو شکست ہوئی اور یہ مطلب یہ ہے یہ وادی ہے یہ وادی وادی بدر اور بدر کا مقام ہے یہاں پہ یہ ابھی وہ تھوڑی سی پرانی وہ جگہ ہے آپ کو نظر آ رہا ہے باقی زیادہ حقیقت یا اس میں سچائی وہ کیا ہے وہ مطلب یہاں پہ کیا کیا ہوا کیسے ہوا یہ جو ٹیلا ہے یہاں جب پتھر بنے ہوئے ہیں یہ جو پتھر ہے یہاں پہ کہا جاتا ہے یہ جو یہاں کے اس میں کتنی حقیقت کتنا کچھ ہے یہاں پہ گند اس لیے زیادہ ہے پتھر اس لیے زیادہ ہیں کہ یہ ابو جہل کی قبر ہے اور اس کو لوگ آ کے مارتے ہیں پتھر مارتے ہیں پتھر مارنے کا عمل کرتے ہیں کہ یہ ابو جہل کی قبر ہے تو اس طرح